اسلام علیکم چلیے شروع کرتے ہو آج کا موضوع ہے حضرت زبیر علیہ السلام پر بارہ سال کا ایک بچہ ہاتھ میں دلوار پکڑے کہ اس تیز قدموں کے ساتھ بھی ترک لپکا جا رہا تھا دوپ بھی خاصی تیز تھی بستی میں سناٹا تاری تھا یوں لگتا تھا جیسے اس بچے کو کسی کی پروا نہیں لپکے قدموں کا رخ بستی سے باہر کی طرف تھا چہرہ غصے سے سروخ تھا آنکھیں کسی کی تلاش میں دائیں بائیں گھوم رہی ہیں اچانک ایک چٹان کے پیچھے سے ایک سایا لپکا بچے نے تلوار کو مضبوطی سے تھام لیا آنے والا سامنے آیا تو بچے کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا ہاتھ میں تلوار اور چہرے پر حیرت اور مصورت کی دل ملاحہ دیکھ کر آنے والے نے شفقت سے پوچھا میرے پیارے بیٹے اس وقت میں تم یہاں کیسے بچے نے جواب دیا آپ کی تلاش میں اس بچے کا نام زبیر رضی اللہ عنہ تھا آپ کا نام آپ کے باپ کا نام عوام اور ماں کا نام صفیہ رضی اللہ عنہ تھا قصہ یہ پیش آیا تھا کہ مکہ مکرمہ میں افواہ پھیلی کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کفار نے پہاڑوں میں پکڑ لیا ہے مکہ میں دشمن تو بہت زیادہ تھے اس لئے ایسا ہو بھی سکتا تھا حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے جن کی عمر بارہ سال تھی فوراں تلوار اٹھائی اور اکیلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے آخر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مل گئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حالت میں دیکھ کر حیرت سے پوچھا اگر واقعی مجھے پکڑ لیا گیا ہوتا تو پھر تم کیا کرتے اس پارہ سالہ بچے نے جواب دیا میں مکہ میں اتنے قتل کرتا ان کے خون کی ندیاں بہا دیتا اور کسی کو زندہ نہ چھوڑتا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بات سن کر مسکرہ پڑے اور اس جرت مندانہ انداز پر اپنی چہدر مبارک انعام کے طور پر عطا فرمائی اللہ تعالیٰ کو یہ ادا پسند آئی جبریل علیہ السلام ہسمان سے نازل ہوئے اور عرض کیا زبیر کو خوشخبری سنا دیں دیں کہ اب قیامت کے تک جتنے لوگ اللہ کے راستے میں تلوار اٹھائیں گے ان کا ثواب زبیر رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی ملے گا حیات صحابہ سے محوظ اللہم صلی علیہ محمد ورآلہ محمد مبارک وسلم جیت دوستو آج کی کہانی یہ تھی کہ کیسے چھوٹے سے بچے نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق میں کیسے وہ موسے میں آیا تڑپتا رہا علیہ وآلہ وسلم کے علیہ وآلہ وسلم کو جب نہ دیکھا تو وہ رفوہ سنی تو کیسا دوڑا کیسا ڈونڈا آپس سلم کو مکہ کے بازاروں میں گلیوں میں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار نصیب ہوا تو ہی اس بچے کو چین آیا امید کرتا ہوں کہ ہم اس بچے سے حضرت زبیر علیہ وآلہ وسلم حضرت زبیر علیہ وآلہ وسلم سے کچھ سکھا ہوگا ہم نے اس قصے سے کچھ سکھا ہوگا ہم نے اپنا خیال رکھئے گا دوستوں دعوں میں یاد کیجئے گا میرے چینل کو سبکرائب کیجئے گا اللہ حافظ دوستوں موسیقی